السلام علیکم تو ویلکم ہے آپ لوگوں کا اے ایم رات چینل میں کل بہت سے انڈین سائٹس خاص طور پر ان کے جو دیفنس میڈیا اوٹلیٹس ہیں انہوں نے کچھ دعوے کیے پاکستان کی ظلفکار کلاس فریگیٹ کے بارے میں تو پاکستان کی ظلفکار کلاس فریگیٹ چائنہ سے لی ہوئی پاکستان کی ملٹی رول فریگیٹس ہیں انہیں پاکستان چائنہ کی مدد سے ٹرانسپر آف ٹکنولوجی کے تحت پاکستان میں بھی بناتا ہے اور پاکستان نے ان کی ریسنٹلی اپگریٹس بھی کی ہیں انڈین سائٹ یہ دعوے کر رہی ہیں ان کے جو دیفنس اینلسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ایف ٹونٹی ٹو پی یا جسے ہم ظلفکار کلاس فریگیٹ کہتے ہیں اس میں بہت سے فالس آ رہے ہیں ان میں انفریٹ سینسرز نہیں چل رہے ہیں ان کے ریڈارز میل فنکشن ہو رہے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے اس کی انہوں نے کوئی ثبوت نہیں انہوں نے واضح کیا ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کی ظلفکار کلاس فریگیٹ میں اس طرح کے مسئلے مسائل آ رہے ہیں تو آج ہم اس چیز کو ڈگن کرتے ہیں کہ کیا واقعی کچھ ایسا ہے یا نہیں سب سے پہلے ظلفکار کلاس فریگیٹ کے بارے میں میں بتا دوں کہ انہیں دوہزار چھے میں لینے کے لیے پاکستان نے ایم ایو یو سائن کیا تھا اور دوہزار نو میں پاکستان نے اسے کمیشن کیا پہلی ظلفکار کلاس فریگیٹ کو اور ظلفکار کلاس فریگیٹ ایک بہت اہم قدم تھی پاکستان نیوی کی موڈرنائزیشن کی طرف کیونکہ ظلفکار کلاس فریگیٹ کو لینے کے بعد ہی پاکستان نے تغرل کلاس فریگیٹ کو بھی لیا تھا جسے ٹائپ 54 فریگیٹ کہتے ہیں اور اس وقت پاکستان نیوی کی سب سے تگڑی اور طاقتور فریگیٹ بھی وہی ہے تو یہ 750 ملین یو ایس ڈالر کی ایک شپ تھی اس کے جو کی فیچرز میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس فریگیٹ میں سی ایٹ زیرو ٹو انٹی شپ میزائلز کو یوز کیا گیا ہے جو سب سونک میزائلز ہیں اور بہت اچھے ایکیوریٹ میزائلز ہیں اور سب سونک میزائلز کتنے خطرناک ہیں یہاں پر یوکرین اور ریشیا کی جنگ میں دیکھ چکے ہیں جہاں یوکرین کے سب سونک میزائلز نے ریشیاں بہتی پاورفل ڈسٹروئر کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا خیار اس کی انٹی شپ کیابیلٹیز کافی اچھی ہیں ایک سو سی سے دو سو کلومیٹر کی رینج پروائیڈ کرتے ہیں یہ سی ایٹ زیرو ٹو میزلز اور دوسری طرف ایڈ فینس کے طور پر یہ ایف ایم نائنٹی یا ایچ کیو سیون میزلز جنہیں کہتے ہیں انہیں ہی یوز کرتے ہیں جن کی ریش تقریبیل پندرہ کلومیٹر ہے اور اس میں جو الیکٹرونک وارفیر سسٹمز الیکٹرونک سپورٹ میئرز یوز کیا جاتے ہیں وہ ٹائپ 053H3 ہیں یہ چائنیز الیکٹرونک سپورٹ میئرز تھے اب دوہزارکیس میں جب ان کو اپگریڈ کیا گیا ہے تو ان چائنیز الیکٹرونک سپورٹ میئرز کو نکال کر یہاں ایسلسان کے یعنی کہ ٹرکش جو الیکٹرونک سپورٹ میئرز ہیں انہیں ہی ریوز کیا گیا ہے جس سے ان کی قابلیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کے سینسرز کی بات کی جائے تو یہاں جبکہ ایک انٹی شپ میزائل کو پچاس کلومیٹر دور سے دیکھ سکتا ہے اور اس میں ٹائپ 517H1 ریڈار یوز کیا گیا ہے جو کہ ویری ہائی فریکوینسی پر کام کرتا ہے اور ساڑھے تین سو کلومیٹر کی رینج دیتا ہے اس کے علاوہ ٹائپ 343GA اور HLGP 341 ریڈار بھی اس میں یوز کیا جاتے ہیں اور ان ریڈار کے مختلف فنکشنز ہیں اس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز پہلے کی نسبت بہتر بنائے گئے ہیں 2021 میں ان کی اپگریڈ وغیرہ کی گئی تھی اور اس اپگریڈ میں ان کے ریڈار کو اپگریڈ کیا گیا تھا ان میں الیکٹرونک کانٹر میئر سسٹم اس کی الیکٹرونک وارفیر کی کیفیبلٹی ٹوٹل چینج کر دی گئی تھی اور چائنیز سسٹم چونکہ پرانے ہو گئے تھے 2009 کی یہ باتیں ہیں جب ان میں یہ چیزیں انٹیگریڈ کی گئی تھی اور 2021 میں جب اپگریڈ کر دیا گیا تو وہ تمام سسٹمز کو نکال کر ویسٹرن ٹکنولوجی کو اس میں لے کر آئے مگر بھی ٹکنولوجی اوویسلی ٹرکی کے پاس ہے اور ہمارے پاس ایک برائٹ چانس تھا کہ ہم ویسٹرن ٹکنولوجی کو بھی اپنی چیزوں میں لے کر آئے ہم نے ٹرکی کے اپشن کو استعمال کرتے ہوئے ایسلسان کے مختلف ریڈارز اور مختلف الیکٹرونک سپورٹ میئرز کو اس میں ایڈ کر دیا جس سے اس فریگیٹ کو ایک نئی زندگی مل گی اور اس کی قابلیت کئی بنا بڑھگی اب انڈین سائیڈ بار بار یہی دعوے کر رہی ہے کہ اس میں انفریٹ سینسرز اس کے خراب ہو جاتے ہیں سونار سسٹمز خراب ہو جاتے ہیں اس کے ایڈارز خراب ہو جاتے ہیں اب آپ اس کی ٹائم لائن کو سمجھیں کچھ دن پہلے ایک جی ایف سیونٹین کی جب ویڈیو آئی تھی انڈینز نے کہا کہ یہ جی ایف سیونٹین تھنڈر چوری ہو گیا ہے اس پر بھی میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دی پھر انہوں نے کہا کہ میان مار کے جی ایف سیونٹین تھنڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں اس پر بھی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا بس انہوں نے بات کی کہ گراؤنڈ ہو گئے ہیں اس پر میں نے آپ کو تفصیل سے ویڈیو بنا کے دی ہوئی ہے اب انہوں نے کہا ہے پاکستان کی ایف ٹونٹی ٹو پی یا زولفکار کلاس فریگیٹ مسئلہ مسائل کا شکار ہے اور اس بار بھی انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس کی سمپل سی وجہ یہ ہے کہ ارجنٹینہ آرمڈ فورسز کے چیف آف جوائنٹ سٹاف پاکستان کے دورے پر ہے جی ایف سیونٹین بلوک تھری کی ڈیل اس وقت مکمل ہے پاکستان بہت جلد اپنی مزید بابر کلاس کوروٹ یا جیسے ملجم کلاس کوروٹس کہتے ہیں وہ لینے جا رہا ہے جو کہ پاکستان نیوی کو نئی طاقت مہیا کریں گی اور پاکستان اپنی جناہ کلاس فریگیٹس پر بھی کام کر رہا ہے اور پاکستان کا جو ہائپر سونک انٹی شپ میزائل ہے وہ اپنے آخری سٹیجیز پر ہیں تو بہت سی نئی کامیابیاں منتظر ہیں پاکستان نیوی کی اور اسی کے چلتے ایک نیا یہ شوشہ شوڑا گیا اینڈین سائیڈ پر اس کی کچھ وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بھی تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ 114 انہوں نے فائٹر ائرکرافٹ لینے تھے لیکن اس میں سے ان ائرکرافٹ کے اتداد کم کر کے کہا کہ ہم تو 57 ائرکرافٹ لیں گے 114 نہیں لیں گے اس پر بھارتیوں کا بہت ایک سکت ریاکشن آ رہا تھا اس کے علاوہ حریت پسند تنظیم میں ہیں وہ کشمیر میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور ان سے کافی نقصان بھی پہنچ رہا ہے انڈین آرم فورسز کو تو لوگ اس پر بھی کافی غصے میں ہیں انڈیا میں تو اس سے ایک توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں تو اس سے کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے F22P فریگیٹ سے جسے ہم زلفکار کلاس فریگیٹ کہتے ہیں وہ اس وقت پروپرلی ورک کر رہی ہیں اور اگر ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو تو انہیں اسی وقت دوک یارڈ میں واپس بلالیا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ریڈارز ہی کام نہیں کر رہے سونار کام نہیں کر رہا انفریڈ سینسرز کام نہیں کر رہے تو پھر پاکستان نیوی نے سمندروں میں لے کر کیا کر دی ہے پھر تو وہ ایک سیٹنگ ڈک کے دشمن کے خلاف تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے انہیں اسی وقت شپ یارڈ اپنے جو ڈوک یارڈز ہوتے ہیں انہیں واپس بلالیا جاتا ہے شپس کو لیکن ایسی نہ تو کوئی خبر آئی ہے اور نہ ہی اوپن سورس انٹیلیجنس کے جو ذرائع ہیں انہوں نے کوئی ایسی خبر دی ہے تو یہ سب کا سب پروپیگنڈا ہے اپنی اندرونی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے اور تھوڑی سی پی آر کمپین کرنے کے لیے کیونکہ یہاں ایک اور بھی چیز واضح کرتا چلوں کہ پاکستان بہت جلد فیٹ اف کی گری لسٹ سے نکل رہا ہے اور اس کام کے لیے پاکستان کو رشیہ چائنہ امریکہ جیسے ملکوں کی فل سپورٹ بھی اس وقت مہیا ہے اس ویہے اس انڈینز کو وہ بھی بہت تنگی ہے اور پاکستان کے امج بدنام کرنے کی کوشش کی جارہی ہے تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں انہی کے موں پر واپس آ جائیں گی ناکام ہو جائیں گی تو امید کرتا ہوں چیزیں کلیر ہوئی ہوں گی ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ